موسیقی خداون کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب پر خداون کی اسلامتی ہو میرے عزیزو میں سوزینہ جارج راہ عمل کے نیو سیزن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں ناظرین برکت پانے کے لیے خدا کے کلام ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے یشوا کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا ناظرین اگر آپ برکتوں کو پانا چاہتے ہیں سرفرازی کو پانا چاہتے ہیں اور خوب کامیابی کو پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو روز پڑھا کریں یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اسے نوش کیا ہم جسمانی خوراک روز لیتے ہیں پر روحانی خوراک لینے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے تو روحانی خوراک ہمیں خدا کے کلام سے ملے گی آپ اسے روز پڑھا کریں خدا آپ کو برکت دے گا ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ میں نیو سیزن میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت سے سوالوں کے جواب اور ان سوالوں کے جواب ہم جانتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر عبید راوز سے آج بھی بہت خوبصور ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے خدا کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو ناظرین ایک بار پھر آپ قرآہ عمل کے اس نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج یقیناً ایک نیا ٹاپک ہے پس اب آج جو نیا ٹاپک ہم ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے رول قدرز کی خاص نعمتیں یہ خاص ور جو ہے بڑا یہاں پہ جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہ خاص کیا ہے نعمتیں تو ہم جانتے ہیں کہ نعمتیں کون سی ہیں مگر یہ خاص نعمتوں کے بارے میں آج آپ ہمیں بتائیں گے اور ان کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں بہت خوبصور سوال ہے جیسے کہ ہم پہلے ہی رول قدرز کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں خدا کا کلام بڑا ہی یونیک طور سے ہمیں سکھاتا ہے اور میں سوچنا ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس کو دل سے پڑھتے ہیں پورے جان سے اور پوری روح سے خداون پر توقع کرتے ہیں خدا کی کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں بہت سے نعمتیں عطا کرتے ہیں اور ایسے سپیشل گفٹس دیتے ہیں جس کے باعث ہم اس دنیا کی تمام تر عبلیسی ناپا قوتوں پر غالب آتے ہیں نہ صرف اس دنیا پر بلکہ جسم پر عبلیس پر اور عبلیس کی ساری بادشاہت پر غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں آج کا جو حوالہ ہم خدا کی کلام میں دیکھتے ہیں افسیوں چوتھا باب اور اس کی یارمی آئیت بائبل مقدس بیان کرتی ہے اور اسی نے بعض کو رسول بعض کو نبی بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہ اور استاد بنا کر دے دیا تو بہت ساری نعمتیں ہیں روح قدس کی جو آپریٹ ہوتی ہے خدا کے لوگوں میں بلیورز کے اندر امانداروں میں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ نعمتیں ہیں جس میں رسول نبی مبشر چرواہ اور استاد ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپیکنگ گیفٹس آف ہالی سپیرٹ ہیں جس میں بہت ساری ڈیفرنٹ کائنڈ آف جیسے کہ کلام کی نعمت ہے علمیت کا کلام ہے پھر جو ہے آدھر گیفٹس آف ہالی سپیرٹس ہیں اسی طرح خدمت کرنے کی نعمتیں ہیں اور پھر نشانات یا سائنز ونڈرز کی جو نعمتیں ہیں تو ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے آگے پروگرامز کے اندر آج ہم پانچ خدمتوں کو خاص سیکھنے والے ہیں جس میں رسول ہے رسول کون ہوتے ہیں نبی کون ہوتے ہیں مبشر کون ہوتے ہیں چرواہ چرواہی کی خدمت کیا ہے اور استاد کی خدمت کیا ہے تو ان تمام خدمتوں کے پیچھے جو روح القدس ہے وہ ایک ہی ہے ممبا ایک ہے سورس ایک ہے لیکن ہر شخص کو مختلف مختلف جو ہے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ کلیسیا کے کام کو یونیک طور پر آگے بڑھایا جا سکے بہت خوبصورت بات پر صاحب آپ نے کہی ہے کہ ہم پانچ خدمتوں کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں جاننا چاہوں گی رسول کیا ہے پرانے وقتوں میں رسول ہوتے تھے مسیح کے زمانہ میں اس سے پہلے رسول تھے کیا اس زمانہ میں بھی رسول ہوتے ہیں ان کی خدمت کیا ہے آج کے دور میں جو پوری دنیا کے اندر اس وقت کام کر رہی ہے اپوسٹلز جو ہیں اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو ابھی جو حوالہ میں نے پڑھا اس کے اندر جو منسٹریز ہے خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہیں ڈیفرنٹ ویجن دیا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف گفت آف ڈیفرنٹ سپیرٹس ہیں تو رسول جو ہے یہ ایک خاص صلاحیت کے مالک ہوتے جو مختلف جگہوں اور ثقافتوں میں نئے چرچز کی بنیاد ڈالتے ہیں پلانٹرز ہوتے ہیں اور آج کے دور میں ان کو ہم چرچ پلانٹرز بھی کہہ سکتے ہیں نئے طور پر کلیسیاؤں کو جو ہے پوری دنیا کے اندر جا کر وہ ان کی بنیاد ڈالتے ہیں تعمیر کرتے ہیں نئے چرچ کو پلانٹ کرتے ہیں اور کچھ عرصہ تک ان کی نگبانی کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ کے اندر وہ چرچ اسٹیبلش ہوتا ہے اور پھر وہاں پر وہ ایک چرواہہ کو یا کسی پیسٹر کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی غلبانی کر سکے تو جو ایک خاص اختیار کے ساتھ اس کام کو کیا جاتا ہے اور خدا کا پاک رو جو ہے جو رسولی خدمت کچھ کچھ لوگوں کو چند لوگوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اس خدمت کو پوری دنیا کے اندر جا کر کرسکیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ سمسی کے بارہ شگردوں کو جب چنا گیا تو وہ بھی جو ہے رسولوں کا نام ان کو دیا گیا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں متی دس باب دو آیت میں اور بارہ سنوں کے نام یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جو ہے وہ بھی اس بارے میں اس کو انڈورس کرتا ہے اور دوبارہ اس کی تائید بھی کرتا ہے پہلے کرنکیوں بارہ باب اس کی اٹھائیس فیانت میں اور خدا کا کلام کہتا ہے اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقر کر دیئے ہیں یعنی کیے ہیں پہلے رسول دوسرے نبی پھر استاد پھر موجزہ دکھانے والے پھر شفا دینے والے مددگار منتظم ترہ ترہ کی زبانیں بولنے والے تو یہ دیفرنٹ کائنڈز آف منسٹریز ہیں دیفرنٹ کائنڈز آف ویژنز ہیں دیفرنٹ کائنڈز آف سپیشل گفٹ آف ہالی سپیرٹس ہیں تو یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خاص نعمتیں آپ ہوتی ہیں تو رسول ان کے پاس ایک خاص نعمتی ہوتی ہے کہ وہ چرچ پلانٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں اور ایک خاص اختیار ان کے پاس ہوتا ہے خاص صلاحیت ہوتی ہے خدا ان کو سورسز پروائیڈ کرتا ہے خدا ان کو ویژن دیتا ہے اور اس ویژن اور اس سورس کے تحت یہ خدا کے جلال کا کام کر خدا کی خلام میں جھوٹے رسولوں سے خبردار رہنے کے لئے بارہ ورن کیا گیا خدا کی خلام اگر دوسرا کرنٹ یوں یاروہ باب اس کی تیریویں چودویں اور پندرویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسول کے ہمشکل بنا لیتے ہیں اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نوران فریشتہ کا ہمشکل بنا لیتا ہے تو ہمیں ورنڈ کیا گیا ہے کہ ایسے رسولوں سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے جلال میں سچائی کے ساتھ بڑے ہی ایمان کے ساتھ اور بڑی خدا کی رہنمائی کے ساتھ چل سکے پس میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو رسول کی خدمت کا نہیں پتا تھا وہ آج ان پر اپنے بڑے اچھے طریقے سے ان کو بیان کیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ ان کو سمجھ نبی ہونے کی یا بس دیکھیں نبوت کا کام یہ دو طرح سے آئے یعنی دو نعمتیں ہیں ایک نبی ہونے کی خاص نعمت ہے دوسری نبوت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا نعمت ہے تو عمومی طور پر اگر کوئی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیہ کے اندر نبوت کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ نبی ہے اصل میں نبی اس کے پاس نہ صرف نبوت کرنے کی نعمت ہوتی ہے بلکہ اس کے پاس یا اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں اور وہ ایک چرچ کا پاسبان بھی ہوتا ہے اور عودے دران بھی ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم دونوں عودہ بھی رکھتے ہیں اور وہ لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر بھی ان کی خاص طور پر خدمت ہوتی ہے خدا کے کلام میں جیسے ہم نے دیکھا کہ بعض کو رسول بعض کو نبی تو جو دیفرن دیفرن ویژن ہیں لوگوں کے پاس تو جیسے اپوسل ان کے پاس چرچ پلانٹنگ کا کام کرنا اسی طرح نبی نبوتی کام کرتے ہیں اور کلیسیا میں رہنمائی کا کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بائل المقدس کے اندر اگر ہم فلیپس کی بیٹیوں کے تعلق سے دیکھیں تو فلیپس کی بیٹیاں تھی وہ نبوت کرتی تھی لیکن اکبوس وہ ایک نبی تھا عمال 21 باپ کے اندر ہم نبوتی پیغامات دیتا تھا بلکہ کلیسیا میں قیادتی عوضہ بھی رکھتا تھا جس کی باعث ایک لیڈرشپ کی وجہ سے خدا نے اس کو ایک نبی کی پروفیٹک منسٹری دی ہوئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح مختلف مثالیں ہمیں ملتی ہیں بائبل مقدس کے اندر تو نبوت کرنا جو ہے نا صرف کلیسیا کیلئے رہنمائی کا سبب ہے بلکہ ایک اماندار کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ نبوت کر کے نہ صرف اپنی رہنمائی بلکہ کلیسیا کی رہنمائی بھی کر سکے اور ایک نبی جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بڑی ہی واضح الفاظ کے اندر جو خدا نے اس کے دل میں ڈالے ہیں وہ بہت بلند جو ہے وہ کلیسیا میں بیان کرتا ہے اور اس سے پھر لوگوں کو ایک خاص مقصد میں رہنمائی ملتی ہے جی بہت شکریہ آپ کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نبوت کرتے ہیں وہ ہی نبی ہوتے ہیں یہ دو طرح کی نعمتیں ہیں تو ان کو ہمیں منگل اپ نہیں کرنا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے ہمیں نعمتوں کو اچھے طریقے سے ان کی پہچان ہونی چاہیے تو بہت سے ایسے جھوٹے نبی بھی ہیں آج کے دور میں کام کر رہے کلام بھی فرماتا ہے کہ ایسے جھوٹے نبیوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے تو ہم کیسے ان کی پہچان کر سکتے ہیں جھوٹے نبی بھی نبوت کرتے ہیں کلام بھی سناتے ہیں تو ان کی ہمیں کیسے پہچان ہو سکتی ہے دیکھیں جھوٹے نبیوں کے تعلق سے بائبل مقدس بڑی ہی واضح تیچنگ دیتی ہے جیسے کہ جھوٹے بادشاہت میں خدا کی لوگوں کو امانداروں کو اور بڑے خاص امانداروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں جھوٹے نبی جو ہیں وہ خدا کی تابداری سے دور لے جاتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غلط تعلیمات لوگوں کے اندر جو ہیں وہ پینیٹریٹ کی جاتی ہیں پیش کی جاتی ہیں رومیوں باروں آباب اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہیں ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں ملی ہیں اسی لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ امان کے اندازے کے موافق اس کو کرے امان کے اندازے کے موافق جو ہے ایک پیرامیٹر ہمیں دیا گیا ہے ہمیں اس کو جو ہے وہ کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امان کو کراس کر کے کچھ ایسی نبوتیں کر دیں جو کہ کبھی بھی پوری نہ ہو اور تو غلط تعلیمات جو ہے یا غلط جو ہے تعلیمیں جو ہے یہ اسی طرح کی نبوتیں آپ کرتے میں نظر آتی ہیں جس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں اغلاط ہوتی ہیں خدا کی تعلیم اور خدا کی کلام سے ہٹ کر جو ہے پیش کی جاتی ہیں نمبر دو جو ہے بڑی ضروری چیز ہے کہ گمراہ کرنے والے نشانات جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں جھوٹے نبی جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے موجزات بھی دکھاتے ہیں بائیب المقدس کے اندر دیکھیں مطی کی انجلیل چوبیس میں باب اور اس کی یاروی اور چوبیس میں آیت میں لکھا ہے بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے اور آگے لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو بزرگوں کو بھی گمراہ کر لیں گے تو ہمیں بڑے ہی موتات ہو کر اس دنیا کے اندر خدا کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت تاکہ ہم جھوٹے نبیوں سے اور گمراہ کرنے والی سپیرٹ سے ہم بچے رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے برے پھل جو ہیں اس کو ہم بڑی ریکنائز کر سکتے ہیں روح کے پھل کا ظاہر ہونا ہی کسی خدمت کی اصل نشاندہی ہوتی ہے کہ روح القدس کا کہ پھل اس کے اندر سے ظاہر ہو بائی المقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل ساتھوں باب اس کی پندر وین سے سولوی آیت میں جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھارنے والے بھیڑیے تو ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑے جا سکتے ہیں تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم جھوٹے نبیوں کو ان کے پھلوں سے ریکنگائز کریں پہچانیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں پھل جو ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کیا اس کے اندر محبت ہے اتمنان پریزگاری تحمل خدا کا جلال خدا کی حضوری خدا کے کلام کی باتیں یسو کو جلال دینے کی باتیں بائی المقدس کی باتیں اس کی زندگی سے یہ ساری چیزیں مماثلت رکھتی ہیں کیا اس کی لائف سٹائل اس کے گھر کا جو ہے سارا نظام اس کی بیوی بچیں اس کا کاروبار کیا یہ ساری چیزیں خدا کے کلام سے مماثلت رکھتی ہیں تو ایسی چیزوں سے ہم ریکنگائز کرتے ہیں کہ جھوٹے نبی کون ہے پھر جھوٹے دعوے آج بہت سارے خادم کر دیتے ہیں بائی المقدس کہتی ہے کہ کوئی نبی جو خود کے الہی یا مسیح کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے اور آج بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں بائی المقدس پہ ہم دیکھتے ہیں امتی چوبیس میں باب کے اندر تئیسویں اور چوبیس حیرت میں لکھا ہے کہ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کر کیونکہ جھوٹے مسیح اور چھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے تو چھوٹے دعویٰ کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ غلط تعلیمات کو پرموٹ کرتے ہیں ایسے دعویٰ کرتے ہیں جو خدای دعویٰ ہیں ایسے دعویٰ کرتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے ایسے کلیم کر دیتے ہیں جو کلام میں جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عبلیس کو نکالتے نکالتے لوگ عبلیس کو جلا بھی رہے ہوتے ہیں میں یسیو کے نام سے تجھے جہنم میں پھینکتا ہوں اب جہنم میں پھینکنے والا تو خدای دعویٰ سمسی نے بھی نہیں کیا وہ بھی دعویٰ غلط ہو گیا تو میں سوچتا ہوں کہ ایسے دعوی جو ہیں جو کبھی کلام کے اندر بھی پورے نہیں ہوتے تو وہ پھر کلام سے مماست نہیں رکھتے تو ایسی تمام چیزیں امانداروں کو بھی کرنی نہیں چاہیے تو ایک اور بڑا خوبصور پوائنٹ سزینہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسی نبوتیں بھی ہم سنتے ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی کبھی آپ میٹنگز میں جائیں یا پھر خدا کے کلام کو سنتے ہوئے کچھ اماندار یا کچھ بلیورز یا خدا کے خادم جو بڑے بزرگ خادم ہیں یا وہ پریچر جو ہیں وہ ایسے ہی خدای دعوے کر داتے ہیں جو شخ خطابت میں کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو کہ کبھی پوری نہیں ہوتی میں سوچتا ہوں کہ نبوتوں کا پورا نہ ہونا جو ہے اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ وہ نبوتیں جو ہے وہ خدا کی راہنمائی میں نہیں کی گئیں خدا کی طرف سے نہیں تھی تو ایسی جو ساری چیزیں ہیں میں سوچتا ہوں کہ خدا کے کلام سے ہٹ گئیں اور ہمیں ان سے بڑی ہی محتاط انداز میں ہمیں جھوٹے نبیوں کے تعلق سے خدا وانڈ کرتا ہے متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جھوٹے نبیوں سے ہمیں وانڈ کیا تو ہمیں خدا کے کلام کرانمائی میں چلنے کی ضرورت ہے پس بہت ہی خوبصورت میں آپ بتا رہے تھے اور میں سارا وہ جو ایک منظر تھا میرے سامنے آ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ جائیں جھوٹی تعلیم جو ہیں وہ اس دنیا میں پھیلا رہے ہیں تو ناظرین ہم ایسے لوگوں کو خدا کے کلام سے ہی پہچان سکتے ہیں میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا اور ایسے لوگوں سے آپ کو بچائے گا یہ جھوٹے نبی جو ہیں آج کے دور میں پھاڑ خانے والے بھیڑیے ہیں جو آپ کو غلط راستوں پر لے کر جائیں گے گمراہی کے راستوں پر اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسی بہت سی راہیں ہیں جو کہ ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کی انتہا میں کیا ہے موت ہے تو ایسے لوگوں کو ہم خدا کے کلام سے ہی پہچان سکتے ہیں تو پس اب ابھی ہم نے جانا رسول کے بارے میں نبی کے بارے میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں ہم نے جانا ہے تو ایک اور خدمت ہے مبشر کی خدمت خدا کے کلام میں ہم نے اس حوالہ میں بھی پڑا ہے کہ یہ تیسرا مبشر ہے تو مبشر کا کیا کردار ہے خدا کے کلام میں اور وہ کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق خدمت کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ یہ خدمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام خادمین جتنے بھی بلیور ہیں وہ بائی نیچر خدا ان کو مبشرہ نا خدمت دیتا ہے جتنے بھی خادمین ہیں جو پاکستان میں یا دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کا یہ فرض ہے یا پھر ان کی یہ ڈیوٹی ہے اور وہ ارشاد آزم کی اس تابداری کے سیعت زندگی کو گزار رہے ہیں جو خدا ویسیم اسی نے کہا کہ چاؤ سب قوموں کو انجیل کی بشارت دو تو انجیلی پیغام کو پہنچانے کی جو خاص صلاحیت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مبشر ہوتے ہیں اب یہ جو خاص نعمت ہے یہ سب کے پاس نہیں ہوتی یہ جو لوگ ہیں یہ غیر قوموں میں جا کر جو ہے خدا کے کلام کی بشارت دیتے ہیں یہ غیر ایمانداروں میں جا کر خدا کے کلام کی بشارت دیتے ہیں یہ ان کے اندر خوف اور ان کے اندر جو دہشت ہے یہ نہیں ہوتی بلکہ خدا کا پاک رو ان کو ایسا ایسی عجیب طرح سے سپیرٹ دے دیتا ہے کہ بلکل ندر ہو کر جو ہے وہ پوری دنیا میں جا کر یہ سمسی کی بشارت دیتے ہیں تو یہ خاص نعمت ہے جو کہ ہر شخص کو نہیں دی جاتی بلکہ خاص خاص ایمانداروں کو یہ نعمت ملتی ہے کہ وہ مبشرانہ خدمت کریں اور پوری دنیا میں لوگوں کو خدا کے جلال کی بشارت اور انجیلی پیغام پہنچائیں اور ہر مرد اور ہر عورت کو اس طرح سے خدا کا قنام پہنچایا جائے کہ وہ رول قدس کی رہنمائی میں اس پیغام کو ریسیو کریں اور ایک اچھا رد عمل دے کر خدا یہ سمسی کو قبول کریں اور قبولیت کے بعد مبشر کا یہ کام ہے کہ وہ اس شخص کی جو ہے وہ اس کو ٹیچ کریں اس کو تعلیم دیں اور اس کو اس کے بعد اس کو ایک چرچ کے ساتھ منسلک کر کے ایک چرواہے کی رہنمائی میں اس کو رکھ دیتا کہ پھر وہ اس کے بعد دوسرے علاقے میں جا کر یا دوسری جگہ پر جا کر جو ہے وہ مبشرانہ خدمت کر سکے تو یہ ایک بڑی ضروری خدمت ہے ہم دیکھتے ہیں تموتیس کے تعلق سے خدا کے کلام میں تموتیس نے بشارت کا کام کرنا شروع کیا فلپس نے فلپس جو ہے وہ نئے اہدنامے کا ایک بڑا خوبصورت مبشر تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فلپس نے پورے یونانیوں میں جو ہے جو یہ سمسی کو بڑا ہی جو ہے وہ پرجوش طریقے سے انہوں نے یہ سمسی کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد فلپس کی خدمت میں ہم بہت سارے موجزات کو دیکھتے ہیں جو ہے منادی کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی بشارت کو دیکھتے ہیں انجیل کی منادی کے سفر کے اندر فلپس نے بہت مختلف انداز میں خدا کے کلام کی بشارت کی تو یہ جو ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ گفت بہت ہی خوبصورت پوائنٹ تھا مبشر مبشر جو ہے ایونجلیزم کرنے والا جو ہے خدا کے کلام کی بشارت کرنے والا یہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ تھا جن کو رسول کی خدمت کا نہیں پتا تھا جن کو نبی کی خدمت کا نہیں پتا تھا جن کو مبشر کی خدمت کا نہیں پتا تھا ان کے لئے آج کا کلام بہت برکت چرواحہ تو ہمارا یسو مسیح ہے ہم اس کی بھیڑے ہیں تو کیا آج کے دور میں بھی چرواحے کام کر رہے ہیں استاد ہیں تو استاد کی خدمت کلام کے مطابق کیسی ہے چرچ میں کیسی استاد کی خدمت جا رہی ہے تو ان سارے پوائنٹ کو ذرا آپ الیبوریٹ کرنے دھوڑا دیکھیں چرواحہ جو ہے اس کی خاص نعمت ہے اور روح قدس جیسے خدا کے کلام میں ہم نے افسیو چوتھا بابیار میاد میں پڑھا کہ رسول نبی اور بعض کو مبشر بعض کو چرواحہ اور بعض کو استاد بنا تو یہ چرواحہ اس کو ہم انگلیش میں پیسٹر بھی بولتے ہیں چرواحہ اس کا کام ہے کہ روحانی ترقی کلیسیا کی روحانی ترقی کے لئے کام کرے اور یہ شخص کلیسیا کے لئے دعا روزے میں ٹھہرتا ہے کلیسیا کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اس کا کام کلیسیا سے باہر جانا نہیں ہے نہ ہی اس کا کام دنیا میں جا کر چرچ پلانٹنگ کا کام کرنا ہے یا پھر غیر امانداروں میں جا کر جیسے مبشر خدمت کر رہے سے نہیں ہے نہ ہی پروفٹیک ہے نہ ہی اپوسٹالک ہے بلکہ اس کا کام ہے کہ چرچ کی حد تک کلیسیا کے ساتھ منسلک رہنا کلیسیا کو ایک خاص تعلیم دیتے رہنا اور کلیسیا کے ساتھ ہر طرح سے جڑے رہنا یہ ایک چرواہ کا کام ہوتا ہے پاسٹر کا کام ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں خدا یسوس مسی نے بڑے خوبصورت کلام کے اندر عمال بیس باب اس کی اٹھائی سی آیت میں لکھ ہے پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس گئے بان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیہ کی غلط رہنمائی نہ کرے غلط رہنمائی کرنے والوں کے لئے بڑی غلط سزائیں ہیں بڑی بیانک سزائیں ہیں میں سوچتا ہوں کہ ہمیں تمام پاسٹرز کو بھی اپنی کلیسیہ کی دوست رہنمائی کرنے چاہیے کہانیوں میں نہ لے کر جائیں نہ ہی ان کو افثانوں میں لے کر جائیں نہ ہی ان کو غلط تعلیم دیں نہ ان کو ڈرائیں نہ ان کو دھمکائیں نہ ان کو کلام کے حوالے پڑھنے سے ڈرائیں آئر پاسٹرز جو ہیں وہ بہت سارے عجیب کام بھی کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہی کرنے چاہیں میں سوچتا ہوں ہمیں لوگوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی خدمت کے اندر رہ کر لوگوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں یقین ناظرین خداوند کا کلام بہت گہرا ہے اس کو ہم جتنا جانتے جائیں گے اس کی گہرائی میں جتنا اتریں گے ہمارے لئے بہت خاص اور بابرکت باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم نے ابھی پس سب سے بہت گہری باتوں کے بارے میں جانا ہے تو پس سب استاد کے بارے میں بھی تھوڑی عام نئے ایمانداروں کو دیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ بنیادی مسیحی تعلیم سے واقف ہوں لیکن ایک استاد اس کے پاس ایک ایسا گفت ہوتا ہے کہ کلیسیا کے لئے انتہائی بابرکت ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیپلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی خوبصورت دیمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو وہ خدا ونجی مسیح کی تعلیم کو بیان کر سکتا ہے اور اس کے پاس ایک خاص گفت ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لئے تربیت اور تعلیم کا خاص طور پر اکلیسیا کو بیان کر سکے ناظرین ضروری ہے کہ ہم استاد کی خدمت کو بڑے ہی اگر کسی کے پاس خدمت موجود ہے تو اس خاص خدمت کو ضرور کرے اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کے پاس اپورچنیٹی ہے کہ کلیسیا کے اندر کر رہے تو ضروری ہے کہ آپ سر خدا کے کلام بغور اور دیپ انڈرسٹینڈنگ رکھیں اور پھر اس کے بعد خوبصورتی کے ساتھ بیان کریں وہ چیزیں دیں جو کلام سے ہیں وہ چیزیں نہ دیں جو اس دنیا سے ہے اور دنیا کی تمام تر جھوٹی تعلیمات کو پرموٹ نہ کریں بہت شکریہ پاس سب آج بہت خوبصور ٹاپک تھا رول قدوس کی خاص نعمتیں ان کے بارے میں ہم نے جانا ہے بڑی ہی جام فیشانی کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کے خادم نے آپ تک خدا کے کلام کی بہت ہی گہری باتوں کو شیئر کیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بہت برکت پائی ہے ناظرین اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی خدمت ہے تو آپ اسے اپنے اندر دبا کر مت رکھیں رول قدوس کی رہنمائی میں اسے نکھارتے چلے جائیے اور خدا کی خدمت میں اگے اگے اپنے آپ کو پیش کریں یقینا خدا آپ کو اس برکت کے وسیلہ سے اور زیادہ استعمال کرے گا اپنے آپ کو شرمائے نہیں کہ میں یہ خدمت نہیں کر سکتا یا میں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے ایسی باتوں کو مت سوچیں ہم خدا کی خدمت کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں تو پس اب آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتے ان باتوں کے لئے جو ہم آپ کی مدد سے جانی ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نیکس ویک پھر ایک نیو ٹاپی کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی and گوڈ بلیس آل موسیقی